اللہ الرحمن الرحیم مبارک کا مہین آختم ہونے کے قریب ہے جی سرزمین حجاز پر تو گدشت راج ستائیس بھی شب تھی اور ہمارے ہندو پاک میں اور ستفرقہ میں انشاءاللہ آج کی آنے والی رات ہے جو بہت اہم رات ہوتی ہے تاق راتیں سبھی اہم ہیں لیکن احادیث شریفہ میں ستائیس بھی رات کی کچھ زیادہ ہی اہمیت آئی ہے اس لیے میرے بھائیوں جو کچھ کمیاں ہو گئی کوتاہیاں ہو گئی ہم انسان ہیں کمیوں کوتاہیوں سے بنے ہوئے ہیں یعنی اللہ عز و جل کی شان شان جیسا جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالی سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگے امت کے لیے مانگے اور مساجد کے دروازے بن حرمین بن بہت بڑا معاملہ ہے بہر بھائیوں اس کو چھوٹا نہ سمجھو بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت درد دل سے کہتا ہوں کہ ان سب حالات میں بھی ان کی گھروں کے اندر لوک ڈاؤن کے اندر کی جو زندگی ہے وہ بس ایسے ہی نورمل ایک عادتاً جیسے گھر میں رہتے ہیں اس طرح کی زندگی ہے نیٹ پر ہیں سو رہے ہیں کھا رہے ہیں فونوں پر باتیں کر رہے ہیں اور مطلب ادھر ادھر کی چیزیں عالم کا نقشہ اور حالات یاد رکھنا دن بدن بہت آزمائش اور امتحان ہمیں اللہ عز و جل سے بہت مانگنا چاہیے بڑی لجاجت سے مانگنا چاہیے میرے عزیز و آج کا موضوع اور عنوان یہی ہے میں کچھ ایسی دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو دی ہم کو سکھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی امت کے لیے کہ امت تاکہ ان کو اختیار کرے وہ کچھ دعائیں بتانا چاہتا ہوں ان کو دھیان سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے اور روزانہ کے اپنے معاملات میں شامل کیجئے اور بالخصوص ایسے اوقات میں کہ جب قبولیت کا بہت زیادہ موقع ہو اور چانس ہو اور امید وابستہ ہو ایسے اوقات اور ایسے وقت ہو ایسی جگہیں ہو جیسے آج کل کے اوقات ہیں یہ اور رات کا وقت تو روزانہ ہی شب اخیر میں آخری تہائی حصہ تو لیکن بہرحال یہ راتیں ہیں عیدین کی رات کے متعلق پہ میں ارز کروں گا اس میں اکثر و بیشتر لوگ جب چاند نظر آتا ہے تو خوشی کے مارے بس سوتے ہیں گپے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں حالانکہ عیدین کی راتوں کی خود بہت اہمیت ہے میں انشاءاللہ ارز کروں گا تو جی چاہتا ہے کہ کچھ ایسی دعائیں آپ حضرات کو میں بتا دوں ان کو سن لیجئے دیان سے سن لیجئے اور اللہ سے خوب مانگئے مسنوم دعائیں مانگنے کا میرے عزیزو ایک الگی نور ہے ایک الگی فائدہ ہے اس میں ایک الگی کشش ہے اقرب الالقبولیت ہے کیونکہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاة والسلام کو ملے ہوئے وہ کلمات ہیں جو اللہ عز وجل کی طرف سے عطا ہوئے ہیں تو ان کلمات سے جب ہم اپنی مراد سامنے رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو بات ہی الگ ہوتی ہے پھر مانگنے کا جو طرز ہے انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں پڑھنا دعاؤں کا میں نے کئی بار عرض کیا ہے دو تین دنوں میں دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی اصل میں مانگنے کے لیے ہوتی ہے اب ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حالت دیکھیں کہ کس طرز سے آپ علیہ الصلاة والسلام مانگ رہے ہیں اللہمہ انکا تعلم سر اللہمہ انکا تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سر وعلانیتی لا یخفہ علیک شیئ من امر لا العالمین اللہ آپ میری گفتگو کو سنتے بھی ہیں جو کچھ میں بولوں اسے سنتے بھی ہیں اور آپ میری جگہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور میرا جو چھپا ہوا ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں اور جو علانیہ کھلا ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں لا یخفہ علیک شیئ من امر اے میرے اللہ میرا کوئی معاملہ آپ پر مخفی نہیں ہے آگے دیکھو مانگنے کا انداز دیکھو آگے وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقذ المعترف بذنبی اوہے ہوہے باعث الفقیر میں بہت حاجت مند اور سختی میں ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں فریاد اور پناہ کا طلبگار ہوں میں بہت درنے والا ہوں میں لرز رہا ہوں کاب رہا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں یا اللہ آپ سے اس طرح مانگتا ہوں اصل کا مسئلت المسکین جس طرح مسکین بیچارہ کوئی شخص مسکین مانگ رہا ہو اب تہلو الیک ابتحال المدنب الدلیل میں آپ کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک زلیل مجرم گنہگار کوئی گڑ گڑا رہا ہو اے اللہ ادعوک ادعال بخائف الضریر ایک مسئیبت زدہ کوئی ڈرنے والا ہو وہ آپ کو پکارتا ہو اور جس طرح کہ وہ پکارتا ہے جس کی گردن تیرے لیے جھک چکی اور جس کے آنسو تیرے خاطر جاری ہو چکے اور جس کا جسم تیرے سامنے زلیل پڑا ہوا ہے اور اس کی ناگ گرد آلود ہو چکے اللہم لا تجعلنی بدعائی کا شقیہ اے اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں مجھے میری دعا میں جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں آپ مجھے محروم نہ فرمائیے گا وَكُلِّ رَوْفَ الرَّحِيمَ اور میرے ساتھ آپ رعوف رحیم بن جائیے یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین اے وہ ذات کے جس سے مانگا گیا سب سے بہتر جو دینے والوں میں سب سے بہتر کتنا عجیب مضمون ہے آگے اللہم ایلیک اشکو دعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین میں بیت اللہ پہ جائے گئے اس کو خوب مانگتا ہوں نہیں عجیب غریب مضمون ہے اے اللہ میں اپنی کمزوری کا گلاو شکوہ انسانوں سے نہیں آپ سے کرتا ہوں اور اپنی تدبیروں کی کمی کا اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی زلت کی شکایت آپ کے دربار میں کر رہا ہوں اے الہ العالمین جب آدمی ایسے حالات میں ہو کہ ناموافق لوگوں نے ستایا ہو لوگ اس کو عزائیں دے رہے ہیں اور اس قسم کی صورتحال ہو لوگوں میں کوئی خاص مقام نہ ہو کوئی خاص لوگوں میں یعنی ایک زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ کی دربار میں مانگئے ربی جعلنی لکا ذکارن لکا شکارن نہیں دوسری دعا ہے جو مجھے بتانی ہے اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی عینی ناسی کبیرہ اللہ لوگوں کی اپنی نگاہ میں تو مجھے پست کیجئے کم تر کیجئے لوگوں کی نگاہوں میں مجھے باعزت بنا دیجئے اس لئے کہ دنیا میں جینے میں باعزت انداز سے آدمی کو راحت رہتی ہے عافیت رہتی ہے راحت و عافیت مطلوب ہے سب دعائیں ہیں اللہ اپنی نگاہ میں مجھے زلیل بنائی ہے لوگوں کی نگاہوں میں عظیم بنائی ہے ایک دن میں نے عرض کیا تھا اپنے اعمال کے ذریعے سے عبادات اور بیانات اور تقریریں اور تصریف اور تعلیف اس کے ذریعے سے مقام چاہنا لوگوں کی نگاہوں میں عزت چاہنا یہ اللہ کو ناپسند معیوب ہے اور یہ ریاہ ہے حب جار حب مقام یہ سب یہ تباہی کا سامان ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اے اللہ میں کمزور ہوں میں ضعیف ہوں میں آپ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں میں گرگڑا ہوں آپ کے سامنے معاجزی پیش کرتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں اے اللہ مجھے آپ عزت بھی دیجئے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ایک مقام بھی دیجئے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ایک ایسا کہ میں ان کی نگاہوں میں معزز بن کے رہوں زلیل و خار نہ رہوں مجھے عافیت دیجئے یہ اللہ سے مانگنے کا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سائل ہو سکتا ہے اور کس نے اللہ سے مانگا ہوگا حضور علیہ الصلاة والسلام سے بڑھ کر اس لیے دعاؤں کے لائن میں اور میدان میں آئے تو پورا ایک سمندر کا سمندر ہے جو ہم کو ملا ہے اب ہم پر ہے کہ ہم ان دعاؤں کو استعمال کریں اور مانگے اللہ سے اللہم این قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیعہ لم تملکنا منہا شیعہ بڑی آجزی سے میرے پیارو اللہ سے مانگو دعا کا مفہوم ہے کہ الہ العالمین ہمارے دل اور ہمارے سارے عزا و جوارے ہیں اور یہ ہماری پیشانیاں سب آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کے قبضے میں ہیں اللہ اس میں سے کسی بھی چیز کا آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا ہم پر اس ہم ہم ان پر ہمارا کنٹرول اور قدرت نہیں چلتی اللہ آپ کی چلتی ہے جب آپ نے ایسا کر لیا تو ہم آپ سے بھیگ مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی بن جائیے کارساز بن جائیے حامی و مددگار بن جائیے اور سیدھی راہ کی ہم کو ہدایت دیجئے آہ یعنی آلی کا فضل اللہ یتی من یشاء وما تشاؤون اللہ ان یشاء اللہ یہدی لی من ینیب یہدی من یشاء ویضل من یشاء ہایتیں ان سب آیتوں میں گور کرو کتنی آجزی کتنی آجزی اس میں آدمی کا مظاہرہ ہے کہ اللہ میرے قبضے میں یہ سب کچھ نہیں ہے راتوں کو اٹھ کے مانگے تو دیکھو اللہ سے کہو الہ العالمین میں آپ کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہم لا حول ولا قوت اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم مجھے اس طرح بچائی ہے جس طرح چھوٹے بچے کو بچائے جاتا ہے مانگی اور تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کس طرح بل بلاتا ہے اپنے ابا اور والدین سے کیسے فریاد کرتا ہے اس طرح فریاد کیجئے اللہ سے الہ العالمین ہم بچ نہیں سکیں گے یہ سب دعائیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری دعائیں سکھائی بتائی بہت قیمتی خزانہ ہیں یہ اللہم مجھے الحب کا احب الاشیاء الی وجعل خشیدک اخو فالاشیاء عندی اے اللہ اپنی محبت کو احب الاشیاء الی سب سے زیادہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب بنا دیجئے اگر اللہ کی محبت محبوب ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا کا مزا اور لطف بھی آگیا اور آخرت کا بھی آگیا وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَ فَالَّشْيَاءِ ایک ارے اللہ مجھ سے دنیا کی حاجات اور ضرورتیں اور مشاغل اور دنیا کے جمیلے سب ختم فرما دیجئے آپ کی ملاقات کا اتنا شوق دل میں آ جائے ایسا رچ بس جائے ایسا دھن اور دھیان آپ کے ملاقات و دیدار کا جی ایسا پیدا ہو جائے کہ سارے جمیلے دور رہے اگر ان میں لگنا بھی ہو تو لگنا ہو جیسے پانی پول کے اوپر سے گاڑی کا گزرنا گزرنا ہو دل نہ جائے ادھر کیا پیاری دعایں وَقْتَ عَنِّي حَادَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ الْا لِقَائِكَ اللہمَّ اِذَا اَقْرَرْتَ عَيْنَا لِلْدُنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِلْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ اے اللہ جس طرح آپ نہلے دنیا کی نگاہوں کو ان کی دنیا میں ٹھنڈک دی ہے اور دنیا میں مگن ہے وہ مست ہے اِذَا اَقْرَرْتَ عَيْنَا لِلْدُنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ اے اللہ میری آنکھوں کو آپ اپنی عبادت سے ٹھنڈا کر دیجئے مجھے اپنی عبادت میں اور اپنی یادوں میں ایسا لگائیے کہ بس قرار ملے سکون ملے چین ملے اتمنان ملے تو ایسی میں ملے دنیا کے دوسرے جمعیلوں میں قرار ہی نہ ملے اتمنان ہی نہ ملے اللہ والے ہیں اس طرح بھاگ کے آتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں دوسرے جمعیلوں میں دل ہی لگتا میرے شیخ عارب باللہ حضرت والا شاکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت میر صاحب رحمت اللہ نے سنایا ہے کہ جب حضرت مطب کرتے تو کبھی کبھی بڑے درد سے کہتے تھے اے اللہ میرا اس لائن میں اور ان کاموں میں جی نہیں لگتا میرا تو جی آپ کا نام لینے میں آپ کی محبت کی باتیں کرنے میں آپ کی محبت کو پھیلانے میں لگتا ہے آپ کی تذکیروں میں لگتا ہے اس لیے اللہ میرا روٹی پانی آپ اسی میں رکھ دیجئے اور مجھے اسی لائن میں لگا لیجئے اللہ کی طرف سے شان جذب جی جب جذب کرتے ہیں اللہ کسی کو تو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اللہ 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 تبارحال اللہ اذا اقرت آجن اہل الدنیا من دنیا ہم فاقر العینی من عبادت میں کبھی کبھی جب حرمین میں جاتا ہوں اور ادھر ادھر بڑے بڑے ہوتلوں سے اور ہائی فائی قسم کی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے تو میں ان جملوں کو دہراتا ہوں یہی کہتا ہوں اللہ ہم تو یہاں حرم کے لیے آئے ان ہوتلوں کے مزے لینے نہیں آئے ہمیں ایسا ایسا بنائیے ہمیں کہ ہمیں لطف اور مزہ حرم میں آئے ہمارا جی وہاں لگے ہم آپ کے سامنے تواف میں ہو عبادت میں ہو دعاوں میں ہو تو ہماری یہاں کے ٹھنڈی ہو رہی ہو گزرتا ہوں بہت سے مرتبات یہ دعا پرتا چلا جاتا ہوں واللہ ہم ایتا اقررتا اعین اہل الدنیا من دنیا ہم فاقر العینی من عبادت بہتالی سب میں وہ دعائیں سکار بتا رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی بڑا خزانہ ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اصلح لی شعنی کلہ ولا تکنی لا نفسی طرفت عیم اللہ اکبر کیا زبرتست دعائے غموم و حموم و افکار و خیالات کسی پہ چھائے ہو کسی فکر اور رنج و غم اور ٹینشن و ڈیپریشن کا کوئی ایسا واقعہ بظاہر سامنے آیا ہو بس رات دن تنہائیوں میں خلوتوں میں جی اور رات کی تاریکیوں میں اٹھئے اور اس کلمے کو دہرائیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ رکھئے پھر اس کا نظارہ دیکھ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے جو نظام عالم کو سمحان لے والی ہے آپ کی رحمت ہی سے میں فریاد کرتا ہوں فریاد طلب کرتا ہوں آپ کی رحمت ہی کا سہارہ لیتا ہوں رحمت ہی کا استغیس اصل علی شانی اللہ میری طوام حالات درست فرما دیجئے اور مجھے پل جبکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے کیا جامع جمعہ جملہ ہے کیسا نور سے بھرا ہوا کیسا عبادت دعا کے مغز سے بھرا ہوا ایک لمحے پل جبکنے کے برابر ہے میرے مولا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي لَا نَفْسِ عزام الدین مرکل میں لگائے کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس دیکھنے والوں کے دل لرس جاتے تھے اللہ 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 اللہم نلتف بی فی تیسیری کل عسیر فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلْ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِير الہر عالمین ہر مشکل کے آسان کرنے میں ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے مہربانی کا معاملہ فرمائیے کیونکہ آپ کے اوپر ہر مشکل کا آسان کرنا بہت سہل اور آسان ہے اللہ عز و جل ہماری قوت و طاقت نہیں دیکھنا چاہتے میں بہت اسٹرونگ ہوں میں بہت پاورفل ہوں میں اور میں اور میں یہ نہیں دیکھنا چاہتے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اللہ عز و جل کے سوام نے اپنی کمزوری پیش کرے زعف پیش کرے اے اللہ دشمن کے ان مقابلے کی طاقت مجھ میں نہیں آپ کی آزمائش سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں یہ حالات جو ناغوار آ رہے ہیں اس کے سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں یہ جو اولاد کی نافرمانیاں ہیں اور اللہ جو گھروں کے حالات ہے اور معاشی حالات ہے اور ملک حالات ہے ہم میں سہنے کی طاقت نہیں یہ بندگی ہے یہ پیش کرے اللہ ملطف بنا فی تیسیر کل عسیر یا اللہ ان مشکلوں کو آسان کرنے میں ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں میں ایک مرتبہ حج میں جا رہا تھا طلبہ سے پوچھا بھئی کیا دعا کروں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا میں نے کہا کسی نے بھی مجھے وہ دعا نہیں بتائی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ سے مانگو اللہ تعالی سے عافیت مانگو میرے عزیزوں بیان سننے والوں دین کی باتیں سننے والوں سب دل کی تختی پر لکھ لو رات دن اللہ سے عافیت مانگا کرو بے شک جو حالات میں ہیں جن کو اللہ نے آزمایا ہم جانتے ہیں بے شک ہر فیصلہ اللہ کا ہے اور اس پر راضی رہنا چاہیے لیکن اللہ تعالی قادر ہے کہ ہم کو جنت کے عالی درجے دے دیں اور دنیا میں بھی عافیت میں رکھیں روایتوں میں ہیں خیل زمانے میں قیامت سے پہلے بعد ایسے اللہ کے چہیتے بندے کہ نرم نرم بس طرح پر بیٹھ کر اللہ کو ذکر کریں گے اور جنت میں ان کے عالی مقامات ہوں گے حضرت مفتی رشید صاحب کو میں نے کہیں پڑھا وہ خاص یہ دعا مانگا کرتے تھے بہرحال یہاں ذکر چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بڑی قیمتی قیمتی دعائیں سکھائی اللہم آسلح لی دینی اللہی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای اللہی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی اللہی لیہا معادی یا اللہ جو میرے دین کے معاملے کو درست فرما دیجئے عصمت امری وہ اصل میرے معاملے کی حفاظت کا سارا بنیاد جڑ وہ ہے واصلح لی دنیای اللہی اور میری وہ دنیا جس میں میرا معاشی اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دیجئے اس لئے کہ میرے عزیزوں اور بھائی اگر دنیا کے حالات ٹھیک نہ ہو تو آدمی کے لیے دین پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے جہاں ذکر ہے کہ ایسی عورت جو انسان کے لیے دین پر معین و مددگار ہو اس کا دنیا کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت قرار دیا گیا اسی لئے کہ اگر وہ خلاف اور نہ موافق ہو تو پھر دین پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے برحال ایسے تیسیر الامور و تسہیل الامور تسہیل اسباب المعاش ان کو آسان کر دیا جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے واصلح لی دنیای اللتی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی اللتی لیہا معادی اور اللہ میری آخرت کو درست فرما دینا جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے کیا دعا ہے موت کی دعا نہیں ہے اس میں نہ بلکہ یہ دعا ہے کہ جب مجھے موت آئے اے اللہ تو ایسے حالت میں آئے کہ جتنے شرور و فتن ہیں سب سے وہ میرے لئے حفاظت کا سامان بنے اسی لئے اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی اے اللہ جب تک میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھئے اور جب موت میرے لئے بہتر ہو اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی اور اللہ جب وفات بہتر ہو تو وفات دے دیجئے تو اس میں موت کی تمنہ اس میں بھی نہیں ہے بہت شاندار دعا ہے بہت قیمتی دعا ہے بندہ نہیں جانتا ہم سمجھتے ہیں سو سال کی زندگی ملے لیکن اگر پچا ساٹھ ستر سال کے بعد ضعیف ہو کے چارپائی پر پڑ گئے اور بیماری اور کیا اور کیا لاحق ہوا اولاد بھی بیچاری کرتی ہے خدمت لیکن اکتاہت محسوس ہونے لگی اسے بھی تو کیا ہوگا قیمتی دعا ہے بڑی قیمتی دعا ہے اللہ جب تک میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے تو آپ ہی جانتے ہیں آپ ہی کے علم میں ہیں مجھے آپ اس زمین کے اوپر لکھنا اور جب دنیا سے جانا میرے لئے بہتر ہو ایسے حالات سامنے آنے والے ہو کے فتنے ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے اور مصائب اور یہ ہیں تو مجھے اس وقت میں موت دے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سب دعا ہے اللہم توفنا بسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا نداما ولا مفتونین اللہم انی اسلک عیشتن نقیہ ومیتتن سویہ ومردن غیر مخزی ولا فاضح سب دعاوں کا خلاصہ ہے مجھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھتے ہوئے وہیں اسی حالت میں موت دینا اور جب میں آپ کے پاس آؤں مجھے ندامت سے بچانا رسوائی سے بچانا گناہ کیے جرائم کیے رسوہ و ظلیل ہو رہا ہے دنیا کی زندگی میں اوقات کو ضائع کیا اپنی زندگی ضائع کر دی اب ہسپٹل میں بیٹ پر پر لیٹا ہوا ہے اور موت کا وقت قریب پشتا رہا ہے ندامت و شلمندگی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے دعا سکھائی ایسی دعا مانگو اے اللہ شاندار زندگی بھی دے نا اور جب لوٹ کے آئے ہیں تو عمدہ قسم کا لوٹ کے آنا ہو اور ندامت سے خالی ہو رسوائی سے خالی ہو و لا ندامہ و لا مفتونین فتنوں جیسے فتنیں دیکھ لو آج جس وقت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جن ایام اور مہینوں میں کیا حال ہے اس وقت پوری دنیا میں کس قسم کے فتنوں نے گھیرا ہے پوری امت کو بارہ حال اللہم انی اسألوک حبک وحب من يحبک والعمل الذی يبلغنی حبک ایک دوسری جگہ ہے اللہم انی اسألوک حبک وحب من ينفعنی حبہو عندک خلاصہ سب کا یہ ہے کہ الہ العالمین مجھے اپنی محبت دے دینا اور اپنے محبت کرنے والوں کی محبت دے دینا اور اس عمل کی محبت دے دیجئے گا جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک نکتہ بھی بتاتے تھے ایسے عمال کی توفیق ہوگی کب جب اللہ کے عاشقوں سے محبت ہو اس لئے بیچ میں اللہ کے عاشقوں کا ذکر آ گیا اللہ کے عاشقوں کا ذکر آ گیا تو اللہ کی محبت یہاں دنیا دنیا دار بڑے بڑے حاکم بڑے بڑے مالدار دولت والے فلا 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 جن کے پیچھے آج ہم بھاگتے ہیں وہ نہیں مانگا جا رہا ہے یہ مانگا جا رہا ہے اس لئے میرے عزیزوں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سب کو اپنا ایک بڑا ایسا بنانا چاہیے کہ اس کے مشورے سے چلے اور اس سے ایسی محبت ہو کہ اس کی بات مان کر اتمنان سے ہم چل سکیں اور وہی ہم کو یہ بھی سکھائے گا کہ اولیاء اللہ العلماء صلحہ زمانہ سے ہمیشہ معبت کرنا نفرت نہ کرنا ان کی برائی نہ کرنا ان سے بدگمانی نہ رکھنا انہیں ایزا نہ دینا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی تعظیم و عدب کرنا اس میں سب سب منیحب بنی آگئے جتنے اللہ کے عاشق سب آگئے اللہ کے اولیاء ہیں سب آگئے اللہم جا الحب کا احب الی من نفسی آئے ہائے کیا دعا ہے و اہلی و من الماء البارد اللہ اپنی محبت کا ایسا درجہ عطا کرنا کہ میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ پیارے ہوں میرے اہل و عیال اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوں اور پیاسے آدمی کو جیسے ٹھنڈا پانی اچھا لگتا اس سے بھی زیادہ یعنی اگر یہ ساری چیزیں قربان کرنے کا وقت آئے قربان جان دینی کا وقت ہے لیکن ہم آپ کو نہ چھوڑیں بی بی بچوں کو چھوڑنا پڑ جائے لیکن آپ کو نہ چھوڑیں شیطان موت کے وقت میں آدمی کو کہے گا یہ ٹھنڈا پانی ہے شاندار گلاس لے لے اور کہہ دے کہ عیسیٰ العیاد باللہ خدا ہے رب ہے شرک کر لے لیکن جس نے پوری زندگی اس پہ گزاری ہو کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کو نہیں چھوڑنا وہ کہاں کہاں توحید سے ہٹ پائے گا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ثابت قدمی دے مرتے دم تک اللہ تعالی جمائے رکھے اللہم جعل خیر عمری آخرہو و خیر عملی خواتیمہو و خیر آیامی یوم القاقفی کیا زبردست دعا ہے کتنی شاندار دعا ہے اللہ اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ آخیر بنا دیجئے اور جو آخری عمل ہو میرا وہ سب سے زندگی کا قیمت عمل ہو اور اے اللہ جس دن میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو ظاہرے ایمان کے ساتھ ملاقات ہو اللہ کی رضا و خشنودی کے ساتھ ملاقات ہو کہ یوں کہا جا رہا ہو خوشی خوشی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہو یہ بھی دعا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا بہت اہم ہے کیونکہ رزق جیسا خراب جاتا ہے اعمال ویسے صادر ہوتے ہیں زندگی کا نقشہ ویسے بنتے چلے جاتے ہیں اور اگر علم نہ ہو جہالت ہو تو کسی بھی کام کا نہیں رہتا اسی لئے سورہ فاتحہ کی دعا کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں شاید کبھی آپ نے سنا ہو یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ تفسیر اور وہ معنی نہیں جانتے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن جو ایک تعبیر میں خاص تعبیر میں بتا رہا ہوں اہدین السراط المستقیم الہ آخری کی دعا کا خلاصہ اے اللہ مجھے اور نہ چکے ہیں نہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو ہم سب کو علم بھی دے دینا اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل بھی دے دینا یہ معنی میں نے کہاں سے نکالا نصارہ علم نہیں تا گمراہ ہوئے اور یہود علم تا عمل نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے تو علم بھی مل جائے اور عمل بھی دین پر اخلاص کے ساتھ یہ خلاصہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہم انی اصلک علم نافعہ وعمل متقبلہ مقبول عمل اس کے لئے اخلاص ضروری ہے اور رزقا حلالا طیبہ پاکیزہ رزق دے دیجئے اور میرے بھائی یہ وقت بس ختم ہونے کو ہے اللہم ارزقنی آینین حطالتین تسقیان القلب بدرو فی الدمع من خشت قبل ان تکون الدموع دمن والعدراس جمراہ یہ بھی مانگ لیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اے اللہ مجھے ایسی دعا کے دیجئے جو موسنہ دار بارش کی طرح سے آنسو بہاتی ہو پیارو میرے پیارو میرے بھائیو غور کرنا گزرے ہوئے چوبیس گھنٹے میں گزرے ہوئے تالیس گھنٹے میں کتنے آنسو گرائے نکلے آنسو کے نہیں نکلے اے اللہ مجھے ایسی دعا کے دیجئے زبردست طریقے سے آنسو بہانے والی ہو جو دل کو سہراب کر دے آنسو کے بہانے کے ذریعے سے اس سے پہلے انتکون الدموع دمن جی کہ آنکھوں کے آنسو خون بنیں گے یہ کافر اور مشرق جو دنیا سے جائیں گے خون کے آنسو روئیں گے اور ایک دن میں نے بتایا اتنے آنسو خون کے روئیں گے کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ان میں چلنے لگ جائے بہنیں لگ جائے بہرحال یوں تو دعاوں کا جیسے بعد میں نے شروع کی تھی کہ پورا ایک سمندر ہے لیکن کچھ اہم اہم دعائیں میں نے بتا دی آپ کو آخری جو دعا ختم کروں گا تو وہ ایک بہت سب سے آلہ اور قیمتی دعا اس پر میں ختم کروں گا یاد رکھو سب سے پہلے اللہ کے اسمائیں حسنہ پڑھ لو ان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پھر جن دعاؤں میں اسم اعظم اسم اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ دعائیں پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اللہم انی اسلکہ بی انی اشد و انکہ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کف و انحد اللہم انی اسلکہ بی ان لکہ الحم لا الہ الا انت وحدکہ لا شریک لکہ الحلنان منان بدیع السماوات والارض یاد الجلال والاکرام الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحیم یا حیو یا قیوم یہ مجھے شاید ایک منٹ لگی ہے اس ایک منٹ میں میں نے یہ جتنی دعائیں پڑھ دی ابھی ان میں اسم عاظم ہے تو ان کو پڑھنے کے بعد کہیے اے اللہ آپ کا جو اسم عادم ہم ان دعاؤں میں اس کے واسطے سے ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور پھر جو جی چاہے جتنی دعائیں میں نے پیش کی ہم اسنون دعائیں یہ مانگے اور اس کے علاوہ جو جی میں آئے وہ ساری دعائیں مانگئے اور خاص ایک دعا جو آخیر میں بس ختم کر رہا ہوں حضرت مولانا جی پاکستان میں ہوتے تھے اور ان کی تفسیر میرے پاس رکھی ہوئی بھی ہے حضرت مولانا علیہ السلام اور اندر خصوصی کمرے میں تھے تو فرمانے لگے حضرت قرآن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے جس نے جتنے ناموں کے واسطوں سے دعا مانگی مجھے کوئی دعا نہیں ملتی کہ اتنے واسطوں سے مانگی ہو اس پر میں آپ کو یہ ختم کرتا ہوں یہ دعا مناجات مقبول حضرت تانوی کی اس میں بھی ملے گی الحزب العظم میں بھی ملے گی اللہم انی اسألك بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بمحمد نبیک وابراہیم خليلک وموسا نجیک وعیسا روحک وکلمتک وبكلام موسا وانجیل عیسا وزبور دابود وفرقان محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبكل وحی اوحیتہ او قضاء قضیتہ او سائل اعطیتہ او فقیر اغنيتہ او غني افقرتہ او ظال هدیتہ واسألك باسمك الذي انزلتہ على موسا واسألك باسمك الذي وضعته على الارض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست واسألك باسمك الذي استقر به عرشك واسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في کتابك من لدنك وباسمك الذي وضعته على الناهار فاستنار وعلى اللیل فاظلم وبعظمتی کا وکبریائی کا وبنوری وجہی کا میرے پیارو اتنے واستوں کے بعد کیا دعا ہے ان ترزقنی القرآن العظیم وتخلطہو بلاحمی ودمی وسمعی وبصری وتستعمل به جسدی بحولکا وقوتک فا انہو لا حول ولا قوت الا بک اے اللہ ان سب واستوں سے میں آپ سے مانگتا ہو مجھے قرآن عظیم عطا فرما دیجئے اور میرے گوشت میں میرے خون میں میرے کان میں میری آنکھوں میں رچہ بسا دیجئے اور میرے جسم سے اس پر مجھے عمل کی توفیق دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں یہ آپ کی قوت و طاقت ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر نہ کوئی تاعت کی جا سکتی نہ گناہ سے بچا جا سکتا وصل اللہ علیہ وعلى نبی کریم وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین